خدا کے حضور رو رو کے دعا کر رہے تھے کہ مجھے ایلی قائن دیکھ رہا ہے یا اس کا شور دیکھ رہا ہے یا کوئی اور حیکل میں مجھے دیکھ رہا ہے اس کی نظر صرف اس زندہ خدا پر تھی جس کے حضور وہ آئی ہوئی تھی اور وہ اپنے موں کو کھول کر خدا سے باتیں کر رہی تھی خدا میں مسرور تھی اور خدا سے جب مسرور تھی تو ایلی نے اس بات کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید ہنہ نشے میں ہے یہ باتیں جب ہو رہی تھی تو اس عورت نے جس کا نام ہنہ ہے اس نے کہا کہ اے میرے مالک ایسا نہیں ہے میں تو گمگین عورت ہوں تب ایلی نے اس کی باتوں کو جب سب باتوں کو سنا ایلی کیونکہ خدا کا قائن تھا خدا کے قائن جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ خدا کے خادمین ہیں عزیزوں بتانا چاہتا ہو جب ایلی نے اس بات کو سنا اس نے کہا کہ سلامت چلی جا جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے گا حالیلویہ ہنہ کی دعا کو خدا نے سنا اور لکھا ہے کہ خدا نے اسے نارینا فرزند سیمل بخشا اور نہ صرف سیمل ہی بخشا اس کے عوض خدا نے اس ہنہ کو تین بیٹے اور دو بیٹیاں اور انعائد کی یہ خداون قادر مطلق خدا ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو کوئی خداون میں مصرور لے گا خداون ان سب بھی دل کی مرادوں کو کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے ہمارا ایمان اور توقع ہونا چاہیے کہ خدا قدرت والا ہے قادر مطلق ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچ لینے والا خدا ہے وہ ہی مرادوں کو پورا کرتا ہے وہ ہی ہمارے خیالوں کو جانتا ہے ہماری ہر ایک نیڈ کو جانتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی راہ خداون پر چھوڑ دیں وہ سب کچھ کرے گا سب کچھ کرے گا جیسے ہنہ نے دعا کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی طرح ایک اور خدا کا بندہ جسے ہم جانتے ہیں کلام میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے جس کو آپ بتانا چاہتا ہوں کہ سلیمان دعوت کا بیٹا سلیمان جب بادشاہ بنا تو پہلا سالتین اور اس کے تیسرے باپ میں ایک بہت بڑی بات جو لکھی ہے کہ مرادوں کو پورا کرنے والا خدا جو دلوں اور گردوں کو جانچ لیتا ہے تیسرے باپ کی دسویں ایسے آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہتا کہ خدا من جو عظیم خدا ہے قادر مطلق ہے لکھا کہ سلیمان رات کو جب سورہ تھا تو اس نے خواب دیکھی اور خدا نے اسے کہا کہ تو مانگ میں تجھے کیا دوں سلیمان نے خدا سے دعا کی کہ مجھے کیا کر کہ خدا ایسا بنا دے کہ میں اس بڑی قوم کا انصاف کر سکوں اس بڑی قوم کا کیا کر سو انصاف کر سکوں کیونکہ یہ ایسی قوم ہے کہ اس کا انصاف کرنا آسان بات نہیں یہ آپ اگر بعد میں پڑھئے گا پہلا سالہ تین تیسرے باپ کو پڑھئے گا تو لکھا ہے اور خدا کو دسمیہ ایسے پڑھنا چاہتا لکھا ہے اور یہ بات خدا مند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی اور خدا نے اسے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی نہ کی اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے اکل مندی کی درخواست کی ہے سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا میں نے ایک اکل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بکشتی بکشا ایسا ہے کہ تیری مانت نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سے برپا ہوگا اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تُو نے نہیں مانگا یعنی دولت اور عزت اور ایسا ایسا کہ بادشاہ میں تیری عمر بر کوئی تیری مانت نہ ہوگا آمین سلمان نے بھی دعا کی خدا میں مسروع تھا اور خدا کے ساتھ بات کر رہا تھا اور جو کچھ اس نے مانگا خدا اس سے خوش تھا اور لکھا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ مجھے یہ پسند آیا اور جو کچھ تُو نے نہیں مانگا میں تجھے وہ بھی دھونگا کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے خدا کو معلوم تھا کہ سلمان اگر بادشاہ ہے تو اسے دولت کی بھی ضرورت ہے خدا نے کہا یعنی تُو نے جو کچھ نہیں مانگا یعنی دولت خدا نے اسے وہ سب کچھ بھی عطا کیا جیسے یوہنر جیسے ہنہ نے ایک ایک نرینہ فرزند مانگا خدا سے اور وہی فرزند ہنہ نے کیا کیا خداوند کو لٹا دیا اور خدا نے اس سیمل کے عیوز کیا کیا ہنہ کو تین بیٹے اور دو بیٹیاں اور انہائد کی ہیں آمین خدا ایسا خدا ہے جو قادر مطلق ہے جب ہم خدا میں مسئول رہیں گے تو ہمارے دل کی مرادے پوری کرتا ہے اور جو کچھ ہم نہیں مانگتے وہ جانتا ہے وہ وہ سب کچھ ہمیں دینے کی کیا کرتا ہے قدرت رکھتا ہے آمین اپنی رہیں خداوند پر چھوڑ دیں بے شک خداوند ہماری ہر ایک نیٹ کو کیا کرتا ہے جانتا ہے اپنا زور مت لگائیں خدا میں مسرور ہو جائیں راجی اکرام آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو خدا میں مسرور ہو جائیں خدا کی حضوری میں جائیں خدا سے بات کریں اس کے سامنے لکھا ہے اپنے سارے دل کا حال اس کے سامنے کھول دیں تو خدا جو دلوں گردوں کو جانتا ہے وہ تیری مرادے پوری کرے گا آمین جیسا پرانے آدمے میں ہم نے پڑا ہے کہ خدا ایسا کرتا ہے دل کی مرادہ کو پورا کرتا ہے اسی طرح نئے آدمے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جب یسوم سی قادر مطلق جو اس دنیا میں آیا ہے مطیرسول کی انجیل اسے پڑھوں گا کہ کیونکہ یہ مرادیں جو ہماری ہیں ایسی نہیں کہ عیش و عشرت کے لیے مانگیں لیکن خدا کیونکہ دلوں گردوں کو جانچ لینے والا خدا ہے کھانے پینے کی فکر مت کریں خدا ملکہ ہے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں گیر قومے رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے متاج ہو پہلے کہتے ہیں کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچ لینے والا خدا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے بلکہ یہاں پہ لیکن تمہارا آسمانی باپ وہ باپ ہے باپ کو معلوم ہے وہ ہر ایک بات کو جانتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے نیڈ کیا ہے وہ ہماری ضرورت کو جانتا ہے لیکن کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں گیر قومے رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کیوں کیا ہو متاج ہو رہا آگے لیکن ہے پہلے پہلے کیا کرنا ہے پہلے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راس بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی حالیلویہ پہلے خدامن میں مصور رہیں گے تو پہلے کیا کرنا چاہیے کہ اس کی راس بازی کی تلاش کرو اس کی راس بازی چاہیے کہ خدامن خدا جس نے پیدا کیا وہ میری ہر ایک نیٹ کو جانتا ہے آپ کی نیٹ کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے وہی مرادیں پورے کرنے کی کہہ رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے قادر مطلق ہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں دولت ہو عزت ہو یہ سب کچھ دینے کی قدرت اس کے پاس ہے وہی قادر مطلق زندہ خدا ہے جو قدرت والا ہے عبیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے اس کی شکر گزاری کیجئے کلام میں لکھا ہے جو ہم نے حوالہ پڑھا شروع سے کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا مند میں مسرور رہے خدا مند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا اپنی راہ خدا مند پر چھوڑ دے وہ سب کچھ کرے گا کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی کیا ہے ضرورت ہے آمین کیونکہ خدا مند ہمارا خدا قادر مطلق ہے اس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہماری ہر ایک بات سے واقع ہے لیکن ہمیں خدا مند میں مسرور رہنے کی کیا ہے جب تک ہم خدا مند میں مسرور نہیں رہتے اپنا زور لگاتے تھے عزیزو میں نہیں سمجھتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کچھ کر سکو ہمارا زور نہیں ہے ہماری قوت نہیں ہے ہماری جسم میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ ہماری مراد پوری ہو جائے مراد پوری کرنے والا خدا قادر مطلق خدا ہے مت کسی بتپرستوں کے پیچھے جائیے کیونکہ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مراد کے لیے بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود مٹی میں پڑے ہیں خود نہیں جانتے خود نہیں کچھ کر سکتے لیکن ہمارے بھی بہت سارے لوگ نہ صرف گیر قومے ہی بلکہ بہت سارے مسیح لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہیں ان کے قبروں پر جاتے ہیں اور چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں کہ ہماری مراد پوری ہو جائے لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام جو قدرت والا ہے جب اپنا اثر دکھاتا ہے تو وہ اس کا جلال زہرت ہے کہ خداوند میں مصور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا آپ جو کچھ چاہیں خدا سے مانگیں جو آپ چاہتے ہیں اپنی مراد خدا کے سامنے رکھ دیں اور لکھا کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں اور اس پر توقع کر وہ ہی سب کچھ کرے گا وہ تیری راستوازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دپیر کی طرح کیا کرے گا روشن کر دے گا آمین جو کوئی خداوند میں مصور رہتا ہے تو خدا اس کے ہمیشہ کیا ہے ساتھ ہے بلکہ کلام میں ایک اور بہت خوبصورت بات دکھی ہے یہ سائے نبی کے صحیحے میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ سائے ففٹی ایٹ خدا کے کلام میں سے یہ سائے کی کتاب اس کا اٹھا ملمہ باب اور اس کی تیر بھی ہے خدا کے کلام میں بڑی مشہور بات ہے جو آج میرے لئے اور آپ کے لئے ہے کہ جو کوئی خداوند میں مصور رہتا ہے ناامید مت ہو ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے اگر ہمارے سبت کا دن ہے جیسے جیسا کہ پہلے اول ڈسٹمنٹ میں ہفتے کے دن کو سبت کا دن کہتے ہیں لیکن آج کے طور میں سنڈے کو جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کوئی خداوند میں مصرور ہے اگر آپ مصرور ہیں تو کلام ایک بات لکھی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راخت اور خداوند کا مقدس اور موظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اپنی خوشی اور بے فادہ باتوں سے دست بردار رہے تب تو خداوند میں مصرور ہوگا میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یکوب کی مراز سے کھلاؤں گا کیونکہ تُو خداوند ہی کے موہ سے یہ ارشاد ہوا ہے آمین بے شک عزیزو خداوند ایسا خدا ہے جو ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے بہت شکریہ آئے ہیں ہم سب مل کر خداوند کے حضور دعا بھی کریں گے خدا یظیم پاک مباری خدا تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتا ہوں کہ تُو جو اپنے وعدوں میں سچا ہے قدرت والا ہے قادر مطلق ہے جو دلوں اور گردوں کو جانچ لینے والا خدا ہے میں تیری شکوزاری کرتا ہوں آج خداوند خدا تیرے حضور اسے کلام کے لئے شکوزاری کرتے ہوئے چاہتا ہوں کہ خدا تیرا پاک روح ہمیں چھوے اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے خداوند ہمیشہ تجھ میں مصور رہیں تاکہ ان کی دل کی مرادیں پوری ہوں اور ان کی زندگیوں سے تجھے جلال ملے اور تیرا ہی نام عزت اور جلال پاتا چلے سیٹین ٹیلیویزن کے لئے تیری شکوزاری کرتا ہوں خداوند خدا تو جو ان کی حفاظت کرنے والا خدا ہے تیرے پاک روح کی قدرت کی لپیٹ میں دے دیتا ہوں خداوند خدا تیرا ہاتھ ہمیشہ سیٹین ٹیلیویزن پر بڑا رہے ہر قسم کے خداوند خدا ابلی سی حملے سے بچا کر رکھیے گا اپنی قدرت کو ظاہر کیجئے گا تمام عملے کے لئے تیری شکوزاری کرتا ہوں پاسد صاحب کے لئے تیری شکوزاری کرتا ہوں جو اس کام کو کر رہے ہیں کہ خداوند خدا تیرے کلام کی منادی خداوند خدا اس چینل کے ذریعے خداوند خدا دور دراز علاقوں میں بھی خداوند خدا تیری منادی ہو رہی ہے ہم تیری شکوزاری کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ خدا اپنا ہاتھ بڑھائے رکھ اپنی برکتوں سے مالا مال کر اور اس چینل کے وسیلے سے تیرے نام کو جلال ملے تیرا نام اونچہ ہو اور تُو بڑھتا جائے خداوند خدا اور ہم کام ہوتے جائیں بے شر لیکن خداوند تیرا نام عزت و جلال پائے کیونکہ تُو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے میں تیری شکوزاری کرتا ہوں تیرا شکر تیری تعریف اور تیری تمجید ہو یسو مسیح کے نام سے آمین